ایک گلاس پانی کا پینے سے دماغ چودہ فیصد تیزی سے کام کرتا ہے جوڑوں کے درد کے لیے میتھی دانے کا استعمال انتہائی مفید جانا جاتا ہے کھانے کے فوری بات سونے سے اچھا ہے کہ بوکھا سو جاؤ بوکھا سو جانا زیادہ صحت من ہو سکتا ہے اونٹھنی کا دودھ اگر حاملہ خواتین پیتی رہے تو ان کا بچہ گورا پیدا ہوتا ہے چہرے پر بندگوبی کا چھلکہ لگا کر سو جاؤ چہرے کی جوریاں ختم ہو جاتی ہیں کان میں شدید درد ہو تو رات کو کان کی اندر لحسن کا ایک دانہ رکھر سو جاؤ صبح کو درد وغیرہ سب گئی پہ جائے گا دستر خواں پر بیٹھو تو ہاتھ کو کابو میں رکھیں کسی کے گھر جاؤ تو اپنی نظر کو کابو میں رکھیں کسی مجلس میں بیٹھو تو اپنی زبان کو کابو میں رکھیں یہ چند باتیں جاننا بہت ضروری ہے ہر ایک انسان کیلئے نمکین چیزوں کا کسرت سے استعمال کرنا بینائی کیلئے مزر ہوتا ہے ویسے بھی رات کے ٹائم نمکین چیزیں نہیں استعمال کرنی چاہئے اسے انسان کا وزن بہت تیزی سے بڑھ جاتا ہے خوشک کھانسی اور رات کو سونے نہ دے تو صبح شام ایک چھہت کا چمچ چھے دانے کالی مرچ ملا کر کھا لیں انشاءاللہ کھانسی میں سکون ملے گا چند دنوں میں کھانسی ختم ہو جائے گی کم سونا آپ کی عمر میں کمی لاتا ہے اگر دانتوں میں سخت میل جم گئی ہو تو کیکر کا کوئلہ لے کر دانتوں پر ملنے پھر اچھی طرح دویں پالک ایسی بیماریاں سے بچاتی ہے پالک آنکھوں کی صحت کے لیے اچھی شئے ہیں جو لوگ وزن میں کمی کرنا چاہتے ہیں تو وہ پالک کا استعمال ضرور کیا کریں اس سے بہت جلدی وزن کم ہو جاتا ہے ٹانگوں میں جسم میں درد ہو تو گرم پانی کا گسل ان کے لیے بہترین علاجیں موچ آنے کی صورت میں برف کی مالش کریں لٹکی ہوئی جلد اور جوریوں کے لیے انار بہت مفید چیز ہے نیند میں کھراتے آنے کا مسئلہ ہو تو سرسوں کے تیل کے قطرے ناک میں ڈال لو زندگی بر کھراتے نہیں آئیں گے جس کی آواز بیٹھ جائے تو وہ سونف کے دانیں چوس لے گلہ اسی وقت کھل جائے گا ٹوٹے ہوئے برطن میں پانی پینے والے کا رزق تنگ ہو جاتا ہے اگر آپ اپنے جسم کو ہمیشہ چوس رکھنا چاہتے ہیں تو ناشتے میں ایک کوبلا ہوا انڈا ضرور کھا لیا کریں چاولوں کے بعد دودھ ہرگز نہ پیئیں بچوں کو چائے ہرگز نہ دیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے دنیا میں شہد والی نعمت اٹھائی جائے گی مچھلی کھانے سے جسم میں نیا کھون نہیں جمتا اپنے محبوب انسان کے ساتھ رہنے سے آپ کا ڈپریشن کم ہوتا ہے اور آپ زندگی میں لطف اندوز ہو جاتے ہیں بالوں میں دودھ لگانے سے بالوں کی جڑوں کو اور سر کی جلد کو قوت اور گزائیت ملتی ہے زخم کی سوجن کو دور کرنا ہے تو پیاس کو جلا لیں اب اس میں حلدی ملا کر زخم پر لگائیں اسے زخم بہت جلدی کم ہو جاتا ہے جن کا میدہ خراب رہتا ہو تو وہ آلو کے پانی میں اس پا گول ملا کر روزانہ نہار مو پی لیں اگر آپ کے سر کے بال گرنے لگے ہیں تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر کو دو لینے سے بال گرنا بند ہو جائیں گے اور اس سے آپ کے بالوں کی گروت بہت اچھی خاصی ہو جائے گی بدحضمی کے مسئلے میں اگلے ہوئے چاولوں کا پانی پینے سے فوراں بدحضمی کا مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے اگر آپ اپنے دماغ کو ہمیشہ ٹھیک رکھنا چاہتے ہو تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں ہر جمعے کو ہاتھوں اور پاؤں کے ناکن ضرور صاف کریں جمعے والے دن ناکن صاف کرنے سے انسان جلدی بوڑا نہیں ہوتا کسرت سے جھوٹ بولنے والے دوسروں کا جھوٹ پکڑنے کے ماہر ہوتے ہیں ایسے انسان فوراں سے دوسرے کا جھوٹ پکڑ لیتے ہیں جو خود جھوٹ بولنے کے ماہر ہوتے ہیں جب وضو کرنا مشکل لگتا ہے تو یہ سوچ لیا کرو کہ میں اپنے گناہوں کو دھونے جا رہی ہوں یا دھونے جا رہا ہوں جس بندے کو شگر کا مسئلہ ہو تو اس کو مسلسل اوٹھنی کا دودھ پلانے سے شگر دور ہو جاتی ہے اور جلدی ارام آ جاتا ہے عورت وزن کم کرنا چاہتی ہے تو ہوت دبلی پتلی ہونا چاہتی ہے تو ادرک پیسا ہوا آدھا چمچ گرین ٹی ایک چائے کا چمچ شہد ایک چائے کا چمچ پانی ڈیڑھ کپ کسی برطن میں پانی ڈال کر ادرک اور گرین ٹی ڈال کر چولے پر رکھ دیں جب پانی ایک اپ رہ جائے تو اس میں شہد ڈال کر مکس کر لیں اور نیم گرم پانی پی جائیں صبح شام پینے سے ہفتے میں آپ زبردست وزن میں کمی محسوس کریں گے اور سمارٹ ہوتے جائیں گے جسم کی چربی کو پگلانا ہے تو کچھی ہری میرچ دوبھیر کے کھانے کے ساتھ کھاؤ اس سے وزن بہت جلدی کم ہو جاتا ہے کچھے چاول کھانے سے گردوں میں پتھری پیدا ہو جاتی ہے زور لگا کر پکھانا کرنے سے مسانے کو نقصان پہنچتا ہے تلیوبی چیزیں کھانے سے بدحضمی ہو جائے تو اجوائن پھانک لینے سے بدحضمی دور ہو جائے گی محنت مزدوری کرنے والے انسان کو شکرکندی لازمی استعمال کرنی چاہیے مگر شکرکندی کھانے کے بعد کوئی مشروبات نہیں پینا چاہیے ورنہ اسے پیٹ کی بیماریاں بھی لگ سکتی ہیں کھالی پیٹ سونے سے عمر کم ہو جاتی ہیں جو عورتیں کچھی پکی روٹی پکا کر کھاتی ہیں تو ان کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہیں جس گھر میں شادی کے لیے رشتے کم آتے ہو اس گھر میں چھت پر پرندوں کے لیے روزانہ دانے پانی کا اتظام کیا کریں گیر ضروری بالوں پر بار بار ہاتھ لگانے سے بالوں کی افضائش بڑھ جاتی ہے ناظرین ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں ہم آپ کے ساتھ مزید اچھی اچھی ویڈیوز شیئر کیا کریں گے ایک تحقیق کے مطابق رات کو سونے سے قبل چائے پینہ آپ کی نیند کو متاثر کرتا ہے چائے رات کو پیٹ کا درد اور بدھزمی کا باعث بھی بنتی ہے کالی مرچ پیس کر سہن میں ڈالنے سے سہن میں کیڑے مکوڑے نہیں آتے ہونا ہی آپ کے سہن کے فرش پر مکھیاں بیٹھیں گی جس گھر میں مسیبتیں پریشانیاں زیادہ آنے لگیں تو وہاں بکری پا لیا کرو جس گھر میں مکری کے جالے زیادہ ہو جائیں تو اس گھر میں کالا جادو بہت جلدی اثر کرتا ہے چہرے کا رنگ کالا پڑھنے لگ جائے تو چہرے پر دہن کی ملائی لگا دو چہرہ دوبارہ سفید ہونے لگ جائے گا مرچوں کی جرن ہاتھ سے دور کرنی ہے تو ہاتھوں کو چینے والے پانے سے دولیں اس سے میرچوں کی جرن بہت جلدی دور ہو جاتی ہے جن لوگوں کو بکھار زیادہ ہو ان کے لیے بکری کا دودھ بے حد مفید ہوتا ہے اس سے بکھار بہت جلدی کم ہو جاتا ہے اکھروٹ کھاؤ سانس کا مرض نہیں ہوتا وہم کی بیماری ہو تو سجدے لمبے کلدیا کرو ناشتے کے اندر زیادہ مٹھا استعمال کرنے سے شگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے گلاب کے پھول کمرے میں رکھنے سے ذہنی سکون ملتا ہے اور اس سے آپ کا دماغ فریش رہتا ہے وہم کی بیماری نہیں ہوتی گلاب کے پھولوں کی خوشبو سنگنے سے زیادہ پسینہ آتا ہو تو کھربوزہ زیادہ سے زیادہ کھا لیں اس سے پسینہ بہت کم آتا ہے انار میدے کی سوزش اور دل کے درد میں اکسیر ہیں گنے کا رس پینے سے جسمانی تکاوٹ دور ہو جاتی ہے کمزوری دور ہوتی ہے اور بدن صحت مند ہو جاتا ہے اگر آتوں کے زخم ہو تو بیر کا استعمال بے حد فائدہ مند ہوتا ہے آتوں کے زخم کے لئے بیر کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے مٹی کے پیالے میں اٹھنی کا دور ڈال کر پی جاؤ بدن میں طاقت آ جاتی ہے مصری کھانے سے یاداش تیز ہو جاتی ہے فالس کے مریض روزانہ صبح چار بجے ادھرکہ کعوہ ضرور پی لیا کریں اس سے فالس کی بیماری دور ہو جائے گی اور اس سے دماغ کا مرض بھی ٹھیک ہو جاتا ہے جن لوگوں کو ہمیشہ اپنا میدہ ٹھیک رکھنا ہے تو وہ کھانے کے بعد تھوڑا سا گھڑ کھا لیا کریں سورج مکھی کے بیچ دل کے پٹھوں کو مضبوط بنانے کیلئے اہم ہے رات کے کھانے کے بعد تھوڑا سا گھڑ چوس لیا کرو انشاءاللہ بدحضمی کبھی نہیں ہوگے یہ گھڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا میدے کی کئی بیماریوں سے بچاتا ہے اور آپ کے اسم سے بیماریوں کو دور کر دیتا ہے کھانے کو حضم کر دیتا ہے کچھی روٹی اور کچھے پھل استعمال کرنے سے ذہن کمزور ہو جاتا ہے سونے سے قبل اس پگوڑ کا استعمال یا نیم گرم پانی کا پینہ گھڑوں کو صاف کر دیتا ہے زیادہ دیر تک جینا چاہتے ہو تو سادہ کھرا کھاؤ بہت کم بیماریوں کی اندر مبتلا رہو گے بیڈی کا سالن کھانے سے کھون میں شگر کی مقدار نہیں بڑھے گی سر پر دانوں کا نکلنا آپ کا دماغ کمزور ہونے کی علامت ہوتی ہے اس کے لیے دہن کا استعمال لازمی کیا کریں صورت فاتحہ شریف پڑھ کر سونے سے رات کو بورے خواب نہیں آتے آیتل کرسی پڑھو بھولنے کی بیماری دور ہو جائے گی اور آپ مصیبتوں سے دور رہو گے نہار مو میتھی دانا چوس لینے سے ستر سال تک موٹاپا نہیں آئے گا میتھی دانا بہت بہترین ہوتا ہے وزن کم کرنے کے لیے اس کا استعمال لازمی کیا کریں اپنے کھانوں میں زیادہ سونے والا بندہ اداس نظر آتا ہے اگر سر میں سامنے کی جانب سے سفید بال ہونا شروع ہو جائے تو یہ خوش نصیبی اور برکت کی علامت ہوتی ہیں دائیں اور بائیں سے سفید ہونا شروع ہو جائیں تو یہ سکاوت کی نشانی ہے جانب سے سفید ہونا شروع ہو جائے تو یہ بدبقتی کی علامت ہوتی ہیں ناظرین ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں شکریہ